السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک بات کے مستحق ہیں آج کے منتظمین جنہوں نے سوسائٹی کے اندر اس پھیلتی ہوئی وبا کو اور اس کے اثرات کو سمجھتے ہوئے آج کا یہ یک روزہ کنونشن کا اتمام کیا ہے آلی جناب مولانا درام قادر حفظ اللہ کے نگرانی میں سماج کی ہر مشکل کو ہر پرابلم کو ہمیشہ انہوں نے اور ان کے فالورز میں اہمیت دی ہے وہ چاہے آسمانی آفات ہوں فلٹ کا دور ہو اٹھکویک کا دور ہو ملک میں کہیں بھی کوئی پریشانی ہو تو جامعہ زیادہ علوم ہمیشہ آگے رہا ہے اور آج کے یہ کنونشن منشیات اس کے اثرات جو سوسائٹی پہ ہیں یہ آرگلائز کر کے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جامعہ زیادہ علوم سوسائٹی کے اندر کسی بھی بیماری کی پہچان سے دور نہیں ہے اور اس کے آزالہ کے لیے ہر ممکن کوششیں کی جاتی ہیں ہماری قوم کا سب سے بڑا عالمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ نماز روزہ حج زکاة واجب ہیں وہاں ہی عمر بالمعروف اور نحی اور نل من کر جو ہیں وہ بھی واجب ہیں لیکن ہم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑے رکھا ہے حالات یہاں تک کوچپے ہیں قوم میں بے حصی اس قدر پھیل چکی ہے کہ ہم ہمارے سامنے ایک گھر جل رہا ہوتا ہے لیکن ہم نظر چورا کے وہاں سے گزر جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ کل یہ ایک آگ جو ہے یہ ہمارے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے یہ منشیات کا یہ جو پھیلتی ہوئی یہ بابا جو ہے اس میں ہم سبھی لوگ شامل ہیں کیونکہ ہم جو ہے اس میں جو ہے بلکل اپنے جو ہے وہ بے حصی کا اقرار کرتے ہیں تو ہم جب آج دیکھتے ہیں کہ کسی کا بچہ جو ہے وہ اس منشیات کی اس بماری میں جو ہے وہ مرتلاہ ہو رہا ہے تو ہم اسے درگزر نہیں کرنا چاہئے ہمیں کوشش کرنی چاہئے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرنی چاہئے کہ اس یہ بماری جو آج کسی کے گھر میں ہے وہ ہمارے گھر میں بھی آ سکتی ہے تو اس میں میری ایک دزارش رہے گی کیونکہ یہ علماء دین کا یہ وجبہ ہے تو اس میں جہزہ تعداد میں جو ہمارے علماء دین یہاں وجود ہیں وہ جمعہ کی نمائنگی بھی کرتے ہوں گے تو آپ نے جمعہ کے خطبہ میں اپنے جتنے بھی یہ ماری سماجی بماریاں ہیں منشیات کی یا دوسری کوئی بھی بماری ہو اس کا ذکر ضرور کریں کیونکہ آپ کی بات جو ہے وہ عوام پہ اثر رکھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں اور ہر ایک شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ اس وبا کے لیے جو ہے وہ کام کرے کیونکہ یہ وبا کرونا اور دوسری بڑی بماری اسے بھی زیادہ ملحق ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے جیسا قدم جو ہے جامعہ زیاد علوم نے اٹھایا ہے ویسے ہی قدم جب تک ہر فرض جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے نہیں اٹھائے گا اس بماری کا جو ہے صدیبات نہیں ہو سکا میں زیادہ وقت تلا لیتے ہوئے شکر گزار ہوں کہ مجھ نا چیز کو یہاں کے اس علماء کی اس مجموع میں مجھے مولانا کا بقا دیا اور خاص کر مولانا جو ابھی یہاں پہ اپنا بیان فرما رہے تھے مولانا فتح صاحب ہم ہمیشہ ان کے پرگرام اور لگر سننے بڑا مشتاق رہتے ہیں ان کا جو مدلل جو اور مغل جو خطاب تھا اس کے بعد کچھ کہنا جو تھا وہ اچھا نہیں لگتا تھا لیکن حکم ہوا تو اس کے مدابر جو ہے خدا آپ